اسلام علیکم وولکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج پھر سے تیز ترین ٹیوز ڈے میں میں آپ کے لیے حاضر ہوں اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے تھوڑا سا تھیوری اباؤٹ فوٹوگرفی سو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ وولکم بیک سو فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ تین ویلیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں فوٹوگرفی میں اور مینویل فوٹوگرفی میں یاد رکھیے گا مینویل فوٹوگرفی آپ کے موبائل فون پر بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے ڈی ایس ایل آر پر بھی سو اب جو میں تھیوری بتانے لگا ہوں یہ دونوں پر سیم ہی چل رہی ہوتی ہے چاہے آپ ڈی ایس ایل آر سے کر رہے ہوں یا آپ اپنے موبائل فون سے کر رہے ہو یا آپ کے پوائنٹ اینڈ شوٹ پر کر رہے ہو اگر آپ کے پاس مینویل موڈ ہے تو نا فرسٹ آف آل جو ایک ویلیو آپ کو دیکھتی ہے دیٹ ایز اپرچر اپرچر کیا چیز ہوتی ہے جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو آپ کا لینس ہوتا ہے اس کے پیچھے کتنی اوپننگ ہے موجود سو یہ اوپننگ آپ کی کہلاتی ہے اپرچر اب کتنی زیادہ اوپن ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کا اپرچر بڑا ہوتا ہے لیکن ویلیو جو ہے وہ چھوٹی ہوتی آتی ہے so for example یہ والا لینس جو ہے f1.4 ہے 1.4 کا مطلب ہے اپرچر بڑا ہے اس سے اور مہنگے والے جو لینسز آتے ہیں وہ f1.2 بھی آتا ہے یہ والا جو لینس ہے this is 50 mm 50 mm اس کی فوکل لینس ہے لیکن اس کا جو اپرچر ہے وہ 1.4 ہے now 1.4 بڑا اپرچر ہے 1.8 اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اسی طرح سے پھر 3.5 یا 4.5 یا 8 جتنا زیادہ بڑی ویلیو ہوتی جائے گی f کے ساتھ سہیے so f22 بہت چھوٹا اپرچر ہوگا یاد رکھیے گا جتنا چھوٹا اپرچر ہوگا یعنی اتنا بڑا نمبر ہوگا f کے ساتھ ویلیوز کی اتنی زیادہ بڑی ہوگی جتنی زیادہ ویلیو بڑی ہوگی اتنا چھوٹا اپرچر ہوگا اور جتنا چھوٹا اپرچر ہوگا آپ کا جو فوکس ہے وہ بہت ڈیپ ہو رہا ہوگا now focus ڈیپ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا اپرچر بڑا ہے right like f1.4 ہے right مطلب بڑا اپرچر کی opening بڑی ہے اور اگر یہ بڑی ہے تو آپ کے ویڈیو میں یا فوٹوز میں shallow depth of field آتی ہے shallow depth of field کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک portrait ہے یا کوئی object ہے اس کی تصویر لی گئی اور پیچھے سب کچھ blur ہوا ہوا ہے یہ shallow depth of field shallow means بہت زیادہ deep نہیں ہے now deep depth of field جو ہوتی ہے وہ usually ہم landscape وغیرہ میں کرتے ہیں مطلب اگر ہم میں landscape کی photography کر رہا ہوں تو میں usually اپنا اپرچر 18 یا 22 رکھ دوں گا جس سے یہ ہوگا کہ ہمارے اپرچر کی جو opening ہے وہ اور چھوٹی ہو جائے گی اور دور تک ہر چیز کو فوکس کر رہا ہوگا تو قریب کی چیزیں ہوں یا دور کی چیزیں وہ تمام تر چیزیں فوکس میں ہوں گی یہ تو ہو گیا اپرچر دوسری value جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے and that is shutter speed shutter speed کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کا camera جب light expose کر رہا ہوتا ہے تو وہ کتنی دیر کے لیے shutter open ہوگا اب یہ کتنی دیر کے لیے open ہوگا for example اگر 1 over 50 لکھا واہ رہا ہے 1 over 50 کا مطلب ہے کہ 1 second کا 50 ہصہ 1 second کا 50 ہصہ اب جتنی دیر آپ چاہ رہے ہیں کہ open رہے so for example 3 seconds اب 3 seconds کیلئے آپ کا aperture continuous on رہے گا that means کہ آپ کا کیمرہ اس دوران continuous light کو absorb کرتا رہے گا اور usually جب اتنا بڑا aperture کھولتے ہیں تو یاد رکھی گا کہ کبھی بھی اپنے hand held مت کیجے گا because اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہلکا سا بھی shake جو ہے اس میں blur آیا جاتا ہے اب جتنی like for example اگر sports والی photography ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ maximum speed میں ہم کریں like 1 over 200 1 over 300 اگر sun light available ہے ٹھیک ہے اگر آپ artificial lights کو use کر رہے ہیں تو پھر مسئلہ آجاتا ہے یہ یاد رکھی گا کہ یہ shutter speed ہے کہ کتنی دیر کے لیے آپ کا shutter کھلا ٹھیک ہے تیسری value جو آتی ہے وہ آتی ہے ISO ISO is basically international standard organization میں بھی I'm not sure یہ اس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں but anyways ISO basically آپ کی sensitivity ہے sensor کی کہ ایک وقت میں کتنا زیادہ sensitively آپ کا data absorb کر سکتا یا کتنی light آپ کی capture کر سکتا ہے camera ٹھیک ہے اب ISO جتنا زیادہ آپ بڑھائیں گے یاد رکھے گا کہ بہت زیادہ dark areas میں بھی آپ کی photos آنے لگ جائیں گی لیکن ایک اس کی price ہے اس کی قیمت دینی پڑتی ہے وہ ہوتی ہے noise تو جتنا زیادہ ISO ہوگا اتنا زیادہ آپ کی pictures میں یا ویڈیو میں بہت زیادہ noise آنے لگے گا سو اب یاد رکھے گا کہ ان تینوں values کو ہم اپنی photography میں یا ویڈیو میں بہت 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 use کر رہے ہوتے ایک چیز جو سب سے پہلی ویلیو بتائی تھی aperture یہ موبائل فون کے cameras میں نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ DSLR سے photoshoot کر رہے ہیں تو اس میں آپ کے پاس آپ اپرچر بھی set کر سکے لیکن اگر موبائل فون کی بات کی جائے تو وہاں پر aperture کی value آپ کو نہیں ملتی تو طائرہ کچھ کچھ تو پرابلم آ رہی ہے یہ یہ وجہ ہے کہ آج کل artificially جو background blur والے filters آ رہے ہیں آپ کے cameras میں وہ بہت زیادہ use ہو رہے ہیں سیمسنگ کے کچھ phones ہیں جس میں آپ کے پاس variable aperture دیا ہوا ہے اس میں یہ option ہے کہ aperture ہم خود سے set کر سکتے ہیں یا نہیں بٹ یاد رکھے گا کہ mobile phone کا lens ہے بہت چھوٹا سا ہے بچہ رہا اس میں aperture دے بھی دے تو کوئی تنا بڑا difference نہیں آتا sensor بھی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے پیچھے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کہ اس میں تھوڑا سا difference آتا ہے obviously dslr ایک پروفیشنل فوٹوز کے لیے بنایا گیا ہے mobile phone actually آپ کا pocket camera ہی کہ سکتے ہیں اور اس میں اتنی زیادہ facilities موجود نہیں ہوتی آرائی یہ تینوں جو variables ہیں کیونکہ ان کی values change کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں variable یعنی f stop is aperture is your sensitivity and third is shutter speed یعنی کہ shutter کتنی دیر کے لیے کھلے گا اور کتنی دیر کے لیے light کو absorb کرے گا اب اگر ان تینوں کو میں کہتا ہوں کہ perfect exposure کی example میں دینا چاہوں تو وہ کچھ ایسے ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بالٹی میں پانی بھر رہے ہو ٹھیک ہے اب آپ کی جو بالٹی ہے وہ جب بھری ہے تو perfect exposure ہے ٹھیک ہے اور پانی سمجھ لیں light ہے ٹھیک نلکے کا مو یعنی جو اوپر نلکا ہے tap ہے آپ جو بھی اس کو بولے جتنی دیر کے لیے جتنا بڑا اس کا مو ہے اتنا زیادہ پانی آئے گا تو وہ جتنا بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ ہے آپ کا aperture صحیح مانی آرہا ہے اس نے پورا ایبزاوب کر لینا ہے یاد رکھیں کہ اگر فل بالٹی آپ کی بھری ہے پروپرلی that is your perfect exposure so i believe آپ کو یہ چھوٹی سی example سمجھ آئی ہوگی پسند بھی آئی ہوگی اور یہ چھوٹی سی تھیوری آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی آئی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور اگر سبسکرائب لینک ہے تو پلیز سبسکرائب کریں thank you